بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو اینا در ویڈیو ماشاللہ صحیح جو ہم نے میل بمز بنانے کے لیے اس دن ان کو تیار کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں مکس کر کے رکھی تھیں کھالو اور چوکر وغیرہ تو وہ تیار ہو چکے ہیں تو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ چوزوں کو بھی ڈال کے دکھاؤں گا کہ چوزیں کتنے شوک سے کھاتے ہیں آپ نے سردیوں میں سپیشلی آپ نے اپنے چوزوں کو لازمی استعمال کروانے ہیں یہ بہترین چیز ہے چوزوں کے ساتھ آپ انڈے دینے والے مروگیوں کو بھی لازمی استعمال کروائیں کیونکہ یہ سستہ ترین طریقہ ہے اپنے جو سستہ ترین پروٹین ہے انڈوں سے بھی زیادہ اس میں پروٹین شامل ہوتا ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کتنی زیادہ کوانٹرٹی میں ہمارے پاس وہ کیڑے تیاروں میں ہیں تو یہ دیکھیں جی ساری چیز بنانے کے لیے کھال اور چوکر مکس کیا تھا یہ دیکھیں جی یہ اس کی فلال کنڈیشن ہے اچھا میں نے آپ کو تب کہا تھا کہ دو تین دن کے اندر بن جائیں گے لیکن میرا خیال ہے سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس وجہ سے اس کو تھوڑا ٹائم لگ گیا ہے تو آج تقریباً سات آٹھ دن ہو گئے پچھلے توار یہ بنایا تھا مکس کر کے رکھا تھا تو تیار ہو چکے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بھائی صاحب چیک کریں چیک کرو بھائی صاحب کتنی کونٹیٹی میں دیکھیں کیڑے بنے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ چیک کریں چیک کریں آپ ابھی یہ اس کے نیچے اور زیادہ ہوں گے کیونکہ جیسے ان پر اوپر روشنی پڑتی ہے تو یہ نیچے چلے جاتے ہیں تیار میں چلے جاتے ہیں نیچے بہت زیادہ کونٹیٹی میں ہوں چیک کریں بھائی صاحب یہ دیکھیں ابھی ان کو چوزوں کو بھی ڈالیں گے تو بہت بہترین قسم کا پروٹین ہوتا ہے ابھی دیکھئے گا کتنے شوک سے یہ کھائیں گے یہ دیکھیں اسی طرح یہ چیک کریں پھائی صاحب چیک کریں یہ دیکھیں ابھی جیسے میں اس کو سائیڈ پر کرتا ہوں تو روشنی ان پر پڑتی ہے تو وہ نیچے چلے جاتے ہیں ابھی ان کو الگ کرنے کے لیے کوئی چیز ڈونڈتے ہیں اب ان کو ہم نے سیکرٹ کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کے بعد یہ ان کو چوزوں کو بھی ڈالتے ہیں تو کچھ چیز لے کے آتا ہوں جس سے اب ان کو جو یہ اس میں جو یہ سارا مٹیریل ہے وہ اس کے اوپر کوئی جالی بغیرہ لے لیں آپ کوئی چھاننی بغیرہ جو ہوتی ہے اس کے اوپر ڈال دیں اس کے اوپر یہ سارا مٹیریل آپ جب ڈالیں گے تو وہ جو کیڑے ہوں کے نیچے جائیں گے تو نیچے کوئی ایسے کا ایک اور برطن رکھ لینا جس میں یہ میں نے ڈالا ہوا ہے ایسے کا تو وہ کیا کہ جو ہے وہ کیڑے نیچے جائیں گے تو وہ جالی کے ذریعے وہ نیچے گرتے جائیں گے تو سیکرٹ ہو جائیں گے سارے کیڑے ہوں جائیں گے تو ہم جالی کے لے کے آتا ہوں میں اس کو آپ کو بھی دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ تو یہ چیک کریں آپ کتنی زیادہ قوانٹیٹی میں جو ہے وہ بن گئے ہیں آپ نے بھی اپنے مرگیوں کو لازمی استعمال کرو ہیں چوزوں کو لازمی استعمال کرو ہیں سپیشلی اب سردی اور زیادہ آ رہی ہے ہو رہی ہے تو سردی میں زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے انڈے دینے والے مرگیوں کو خاص طور پر چوزوں کو بھی تو یہ بنا کے بہت ہی سستہ ترین طریقہ ہے جو سستہ ترین طریقہ ہے جو ہے پروٹین بنانے کا یہ ہے میں نے آپ کو اس دن جب یہ بنانے کے لیے میں نے کھال اور چوکر کو مکس کیا تھا تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ سو روپے ابھی نیتہ لگا کیونکہ پچاس روپے کی کھال آئی تھی اور چالیس روپے کا چوکر آیا تھا جس میں سے آدھا چوکر ڈالا تھا آدھا پھر بھی بچ گیا تھا تو اس حساب سے آپ کے پاس اسی سے ستر سے سی روپے میں جو ہے وہ اتنا بہترین قسم کا جو ہے وہ پروٹین تیار ہو جائے گا تو اب جالی لے کے آتا ہوں اس کو لگ کرنے کے لیے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی اس جالی کے ذریعے میں نے اوپر اس کے سارا ڈال دی ہے اب یہ اس جالی کے ذریعے دیکھیں آپ کو جالی نظر آ رہی ہوگی اس کے ذریعے سارے کڑے جو ہیں وہ جالی کے ذریعے نیچے چلے جائیں گے یہ چیک کریں ابھی پانچ سات منٹ کے اندر اندر دیکھ لیے گا سارے کڑے جو ہیں وہ نیچے چلے جائیں گے اور وہ سارے اس برتن میں اس میں گر جائیں گے نیچے گرنا شروع بھی ہو گئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر کر کے تھوڑا سا یہ دیکھیں ہوئے 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 بائی صاحب چیک کریں کیڑے یہ دیکھیں یہ چیک کریں جی یہ اتنے زیادہ کیڑے جو ہیں وہ نیچے گرے تھے تو یہ چوزوں کو ڈالتے ہیں تو آپ کو بھی میں ساسا دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا چیک کریں چیک کریں دیکھیں ماشاءاللہ کس طریقے سے کھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چیک کریں بائی صاحب چیک کریں یہ بھی ادھر بگرا دی ہیں یہ دیکھیں کتنے شوک سے کھا رہے ہیں یہ دیکھیں بہت بہترین قسم کی یہ چیز ہوتی ہے آپ اپنی انڈے دینے والے مروگیوں کو چوزوں کو ڈالا کریں نیچرل پروٹین انڈے سے زیادہ پروٹین ان کیڑوں میں ہوتا ہے یہ دیکھیں وہ سارا صفائیہ کر گئے ہیں ادھر بھی آگئے ہیں چیک کریں یہ دیکھیں وہ سارا کھا گئے ہیں چیک کیجئے اب وہ میرا خیالا ٹائم لگ رہا ہے اس کو علیدہ ہونے میں ان میں سے تو ہم وہ کیا کرتے ہیں کہ سارا جو مٹیریل ہے نا وہ ویسے ہی در میں نیچے پھینک دیتا ہوں خود ہی یہ کھا پی جائیں گے ان سمیسے نا نکال نکال کے کیڑے کھا جائیں گے اب میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں چیک کریں کیڑوں کی مقدار چیک کریں کتنی زیادہ ہے آپ کو نظر آرہی ہوگی سکرین پر یہ دیکھیں جی چیک کریں چوزے کیسے کھا رہے ہیں ان کو آپ کے سامنے ہیں بہت شوک سے کیوں یہ کھاتے ہیں کیڑوں کو ابھی انہوں نے یہ پانچ منٹ کے اندر اندر سارے ختم کر دینے ہیں یہ چیک کیجئے آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھئے اور ان سے یہ کھلائیں گے تو چوزوں کی گروہ تھا آپ کو ایک دو دن کے اندر فاضح فرق نظر آئے گا آپ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ یہ ان کو لازمی ٹریٹ دیا کریں آپ ان کی گروہت دیکھئے گا اب میں آپ کو نا ان کی جو گروہت ہے دو تین دن کے بعد دوبارہ شیئر کروں گا ماشاءاللہ آپ کو واضح نظر آئے گا یہ دیکھیں کیڑے دیکھیں انہوں نے پانچ منٹ کے اندر پانچ منٹ ابھی میں نے زیادہ کہیں ہیں تو انہوں نے دو چار منٹ کے اندر انہوں نے سارے کیڑے کھا لینے ہیں یہ چیک کریں یہ چیک کریں بھائی صاحب یہ دیکھیں وہ دیکھیں بہت زیادہ کیڑوں کی مقدار بنی ہیں یہ دیکھیں واضح نظر آ رہے ہیں آپ کو ہر چیز بڑے شوک سے کھاتے ہیں یہ آپ نے لازمی ان کو یہ کھلانے ہیں اپنے چوزوں کو اگر آپ ان کو جلدی بڑا کرنا چاہتے ہیں یہاں چاہتے ہیں کہ ان کی گروہت بڑی بہترین قسم کی ہو کسی قسم کی کوئی ان کو بمائری ان پر حملانا کرے بہت بہترین نیچرل پروٹین انڈے سے زیادہ اگر آپ نے انڈے ڈال رہے ہیں تو فور اگر آپ انڈے مہنگے بھی زیادہ پڑیں گے آپ کو اتنے چوزے فور اگر آپ کے پاس پچاس ساٹھ چوزے ہوں تو ان کو آپ انڈے ڈال لیں گے پانچ ساتھ تو وہ کافی مہنگے بھی آپ کو کوسٹلی پڑیں گے اس سے اچھا ہے کہ ساٹھ ستھ روپے میں یہ دیکھیں کتنا بہترین قسم کا نیچرل پروٹین ہے یہ دیکھیں یہ چیک کریں ابھی اس میں بہت مزید جیسے ان پر روشنی پڑتی ہے کیڑے نیچے چلے جاتے ہیں تو وہ خود ہی آپ ان کو جو ہے وہ چوزے جو ہیں وہ ان کو اس کو جو ہے پیچھے کارکڑ کے کھا لیں گے سارے یہ دیکھیں ابھی اس میں بہت مزید اور بہت کیڑے ہیں کیونکہ وہ نیچے چلے گئے ہیں ابھی کوئی چوزہ پون مارے گا پنجا مارے گا تو دیکھنا کیسے باہر نکلتے ہیں چیک کیجئے یہ تھی جی آج کی ویڈیو میل ورمز ہمارے جہاں وہ پروٹین نیچرل تیار ہو گیا تھا تو میں نے آپ کو جب میں نے تیار کرنے کے لیے یہ سارا سمان کھال اور چوکر مکس کی تھی تابہ آپ کو کہا تھا کہ جب تیار ہوگا تو آپ کو اس ویڈیو بنا کر شیئر کروں گا تو یہ آج کی ویڈیو تھی میل ورمز کی چیک کیجئے انہوں نے سارے کڑے کھا لینے انہوں نے جب تک ایک بھی کڑا اس میں سے ختم نہیں ہو جانا آخری کڑا تک انہوں نے چوزوں نے اس کی جان نہیں اب چھوڑنی اتنی شوک سے یہ کھاتے ہیں یہ چیک کریں جی چیک کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی ہمارے جو نیچرل پروٹین تیار ہو گیا تھا اب اس اتوار کو ڈال لیا ہے اگلے اتوار کو دوبارہ تیار کروں گا وہ پھر اگلے اتوار کو ڈالوں گا یہ دیکھیں ہر ہفتے کے ساب سے یہ میں نے پہلی دفعہ ان کو تیار کر کے دیئے ہیں ہر ہفتے ان کو اب تیار کر کے دیا کروں گا اور گروت ماشاءاللہ سے ان کی پہلے سے بھی وہ دبل ہو جائے گی گروت گروت پروٹین طاقت ہی ہوتی ہے اور بہترین گروت کے لیے چوزوں کو طاقت زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور وہ ویسے بھی آج کل آپ کو پتا ہے کہ سردی ہے سردی میں ویسے ہی زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے ادروائز چوزیں وہ دیلے ہو جاتے ہیں سست ہو جاتے ہیں تو اس لیے آج کی یہ تھی ویڈیو امید ہے جی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ